برادران محترم افسوس ہوتا ہے یہ میں چند دن پہلے ایک فیس بک کے کلپ سن رہا تھا سنی بریل بھی مولوی صاحب کہ جی غمیں کوئی غم نہیں اسلام میں ماذا اللہ کوئی یہ اسلام میں تین دن کے سوک کے علاوہ کوئی سوک نہیں ہے شرم کرو مولا تین دن کی سوک تین دن کا غم مصطفیٰ سے پوچھو حسین ابھی زندہ ہے پچاس سال پہلے مصطفیٰ حسین کو دیکھ کر روتے تھے حسین ابھی شہید نہیں ہوا زندہ ہے ہنستہ ہے کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جانتا ہے حسین پہنتا ہے نانا مصطفیٰ کی گود میں آتا ہے نانا مصطفیٰ کے کندوں میں آتا ہے زندہ ہے حسین مصطفیٰ دیکھتے ہیں گردن چومتے ہیں رو پڑتے ہیں تین دن کا سوک مرنے کے بعد پچاس سال پہلے میرا مصطفیٰ رویا ہے پچاس سال پہلے ہاں مولا سن تین دن کا سوک ہے تین دن کا غم ہے لیکن لیکن میرے بابے کا تیرے بابے کا سجاد کے بابے کا تین دن سوک نہیں ہے نانا حسینیت نانا حسینیت نانا حسینیت سجاد کے بابے کا تین دن کا سوک نہیں ہے ہاں تین دن کا سوگ ہے تین دن کا غم ہے لیکن میرے نوازے کا ملاد تیرے نوازے کا محمد کے نوازے کا سوگ قیامت تک کے لیے ہے اور سن تین دن کا غم ہے تین دن کا غم ہے میرے اور تیرے بچوں کا علی کے بچوں کا سوگ غم تین دن کا نہیں ہے اس کا سوگ اس کا غم تین دن کا ہے جو جیے اپنے لیے کھائے اپنے لیے پیئے اپنے لیے پہنے اپنے لیے لیکن جو کھائے امتِ مصطفیٰ کے لیے پیئے امتِ مصطفیٰ کے لیے بتاؤ ملہ اگر حسین بیعت کر لیتے بتاؤ انصاف سے آج تمہارا نکاح تمہاری بہن سے ہو جاتا تیری شادی تیری پھپی سے ہوئی ہوتی ہاں جزید کی شادی اس کی پھپی سے تھی وہ کہتا تھا کوئی قرآن نہیں ہے کوئی قرآن نہیں کوئی وئی نہیں آئی ملہ سوگ تین دن کا ہے لیکن جو عورتوں کے لیے جیئے جو حلووں کے لیے جیئے جو کھیروں کے لیے جیئے جو نظرانوں کے لیے جیئے اور جس حسین نے اپنے علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک قربان کر دیا اس کا سوگ اس کا غم تین دن تین صدیان بھی نہیں تین کائناتیں بھی چلے جائیں خدا کی قسم اس کا غم نہیں ختم ہوتا برادرانِ محترم بادشاہ حسین شہید ہوئے امہ امہ سلمہ سے پوچھے امی جی فرماتی ہیں میں نے خام میں دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہوئے میں دیکھ کے حران ہو گئی مجھ عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیسی ہو گئی ہے یا رسول اللہ کیا ہوا داڑی بکھری ہوئی ہے ظلفیں بکھری ہوئی ہیں امامہ کلا ہوا ہے مولوی صاحب مصطفیٰ سے پوچھو امہ سلمہ سے پوچھو امی جی عرض کرتی ہیں حضور کی بارغاہ میں یا رسول اللہ کیا ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے آپ فرماتے ہیں امہ سلمہ آج میرا بیٹا شہید ہو گیا آج میرا حسین لٹ گیا آج میرا حسین چلا گیا اور آج سارا دن میں مصطفیٰ کربلا میں کبھی علی اکبر کا خون اٹھاتا ہوں کبھی علی اصغر کا خون اٹھاتا ہوں کبھی غازی عباس کا خون اٹھاتا ہوں کبھی قاسم کا خون اٹھاتا ہوں کبھی اونو محمد کا خون اٹھاتا ہوں مولا مجھے یہ بتا کہ یہ جو مصطفیٰ غمگین ہے کیا ان کی غمگینی کہ قیمت صرف تین دن ہے صرف تین دن ہے میرے بھائی عرض صرف اتنی ہے کہ آج ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہ ان کی نگاہ ہے ورنہ شیطان ہر طرف سے کوشش میں ہے کہ آقا کی عمت سے محبت مبدت آل مصطفیٰ چھین لی جائے آپ کے سامنے